موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیر سٹوڈنٹس آج ہم نیشنل بک فانڈیشن بک ون میں سے جو چیپٹر نائن کا ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس ایمفیبیا لیکن کلاس ایمفیبیا سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو لاسٹ میں ہم نے کیا تھا اس کا ریویو سا دے دیتا ہوں کہ دیکھیں جو کارڈیٹس ہیں جو ٹرو کارڈیٹس ہیں اس میں ایک کا آپ نے نا جو سب فائلم تھا ورٹی بریٹا پڑھا تھا اور جو ورٹی بریٹ سے ان کو ہم نے دو سپر کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک کو ہم نے نام دیا تھا ایک گنیتھا کا اور سیکنڈ جو تھی سپر کلاس تھی گنیتھو سٹو میٹا یہ بسیکلی ہم نے نا یعنی جو کارڈیٹس ہیں ان میں جو کرنی ایٹا ایک گروپ تھا اس کے فردہ کلاسکیشن کے لحاظ سے وہ ساری باتیں کر چکے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو کرنی ایٹا جن میں کرنیم موجود ہوتی ہے ان میں ہم نے ایک جو سپر کلاسز بنائی تھی ورٹی بریٹا کی وہ دو تھی جو پہلے والی تھی ایک گنیتھا اور سیکنڈ جو کلاس تھی اس کو آپ نے نام دیا تھا گنیتھو سٹو میٹا پھر جو سپر کلاس گنیتھو سٹو میٹا تھی اس کو ہم نے فردہ سکس کلاسز کے اندر کیا تھا ڈیوائیڈ کیا تھا ان میں سے دو پہلی کلاسز جو بیسکلی فیشیز کی ہیں کونڈریکتیز ہم پڑ چکے ہیں جس میں کارٹیلیجنس فیشیز آئی تھی ہیں سیکنڈ کلاس ہم نے پڑی تھی اور سٹیکتیز کلاس جس میں ہم نے بونی فیشیز کی بات کی تھی آج ہم اسی سلسلے میں یعنی گنیتھو سپر میٹا کے جو تیسری کلاس پڑھنے جا رہے ہیں and that is کلاس ایمفیبیا اب انہیں دیکھیں یہ جو کلاس ایمفیبیا ہے جو اس کے میمبرز ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جیسے پلانٹس کے اندر برائیو فائٹس کو ہم نے کہا تھا کہ دے بار فسٹ لینڈ پلانٹس جیسے شروع میں ہم کہا جو کہ جو ارلی لائف تھی that was aquatic that was present in water اور اس کے ریزن کیا بتائی تھی کہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں comparatively وہ easy ہیں اور moderate conditions ہوتی ہیں within water تو وہاں پہ survival easy ہے لینڈ کی اوپر جو کنڈیشنز ہیں وہ difficult ہوتی ہیں تو جو لائف کا start تھا وہ aquatic environment میں تھا لیکن بعد میں کیا ہوا ایسا ایسا living organisms ہوتے انہوں نے لینڈ کی طرف مائیگریٹ کیا تھا تو امانگ پلانٹس اگر ہم دیکھیں تو برائیو فائٹس جن کو آپ نان واسکولر پلانٹس بھی کہتے ہیں they were the first land plants which migrated from aquatic to land environment اور اگر اسی طرح سے ہم animals کے لحاظ سے بات کریں تو animals میں جو amphibians ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ first land animals ہیں these are the first land animals لیکن میٹے آگے چل کے میں ایک بات کروں گا کہ ان کو بھی نہ ہم true land animals نہیں کہتے حالانکہ یہ کیا ہے لینڈ کی اوپر survive کر سکتے ہیں but they are not true land animals اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں کہ جو amphibians ہیں جیسے فراغ اس کے ایک 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 بہت کامل ہے فراغ اور ٹوڈ وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے they are moving on land they can live in terrestrial environment لیکن ان کے ساتھ جو پرابلوں میں وہ یہ ہے during reproduction they need they require water ہم سال کے طور پر دیکھیں آپ کو زیادہ تر جو فراغز ہیں جیسے آج کل بھی جولائے کا مند چر رہا ہے تو یہ برسات کا موسم ہے برسات کے موسم میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں فراغز بھی زیادہ نظر آتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ رینی سیزن میں جب وارٹر زیادہ available ہوگا تو یہ male اور female فراغز ہوتے ہیں اپنے swarms اور eggs وارٹر میں ریلیس کرتے ہیں water کے اندر ہی fertilization ہوگی اور larva بنتا ہے اور وہ larva پانی کے اندر ہی رہے گا اور develop کرنے کے بعد frog بناتا ہے اب اگر water available نہیں ہے fertilization possible نہیں ہوتی development possible نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا ٹھیک ہے یہ land کی اوپر move کر سکتے ہیں they can live on land but they depend on water for reproduction so we say they are not true land animals لیکن چونکہ یہ aquatic environment سے land پہ آگے تھے we can say they are the first animals which migrated from aquatic to terrestrial environment اب بیٹے یہاں پہ ایک class amphibia کے جو اگر ہم جساں سے میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی اس کے نا ایک یا دو examples کو ذہن میں رکھ لیں اس کے body features کو یا ایون کے internal characters ان کو explain کریں گے تو وہ ہی کیا ہوں گے group کے characters بھی ہوں گے میں یہاں پہ آج نا دو examples اس amphibia کی draw کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ جو اس کا member ہے یہاں پہ اس طرح سے یہ میں draw کر رہا ہوں basically یہ دیکھیں دیکھنے میں اس کے body جوتی نا کافی حد تک یہ lizard کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور یہ دیکھنے میں اس میں اس طرح سے یہ legs بھی بنا رہا ہوں اور یہ دیکھنے میں اس کے نا جو skin ہے اس کے اوپر اس طرح کے نا یہ dark color کے dots بنا رہا ہوں یعنی آپ اس کو نا کہتے ہیں کہ یہ spotted سی اس کی جب وہ skin ہوتی ہے یعنی یہ skin کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو supported skin اور یہ جو animal میں نے اس طرح سے draw کیا نا this is basically salamander what's this salamander اب بیٹھے اگر میں اس کے نا body کی devian کے لحاظ سے بات کروں تو body کو ہم three parts میں divide کرتے ہیں جیسے یہ head ہے اور یہ درمیان والا کیا تھا یہ trunk اور یہ جو last part ہے tail یعنی body جو ہوتی ہے نا that is divisible into head trunk and tail لیکن اس میں کیا ہوگی کہ جو neck ہے وہ absent ہوتی ہے اس میں کیا ہوگی neck جو ہے وہ absent ہوتی ہے اب دیکھیں اس میں جو fish کے لحاظ سے ابھی ایک change آگئی ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ والے four limbs ان کو کہیں گے یعنی جو front legs ہوتی ہیں ان کو four limbs کا نام دیں گے اور جو back والی legs ہوں گے hind limbs کہتے ہیں اور ان limbs کے لیے نا یہاں پہ دیکھیں ایک میں term یہ use کر رہا ہوں آپ کے book میں بھی اس نے یہ دیو یہ ہے pentadectile limbs what are these? pentadectile limbs اب یہ pentadectile پینٹا کا میننگ ہوتا ہے five دیکٹائل جو ہوتا ہے وہ fingers کو کہتے ہیں pentadectile limbs یہ five fingers والے کیا ہوتے ہیں ان کے limbs ہوں گے اب وہ five fingers والے limbs کس طرح سے منتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پہ نا جیسے ہمارے جو arm ہے پانچ انگلیاں اس میں نظر آ رہی ہیں پینٹا کا میننگ کیا تھا five یعنی یہ five fingers ہیں پاؤ میں بھی اسی طرح سے five جو ہوتے ہیں وہ toes ہیں انگلیاں ہیں تو یعنی leg بھی ہمارا کیا pentadectile کہلائے گا تو بیٹا یہ جو limbs ہیں hind اور four limbs یہ دو پیرز ہیں دو فرنٹ والے legs ہوتے ہیں اور دو back والے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہے two pairs of pentadectile limbs they are present in amphibian and what is their role simple ہے کہ they help in movement and locomotion اب اگر میں کہتا ہوں they can live in both water and on land means water کے اندر یہی limbs کیا ہوں they will be used for swimming جبکہ لینڈ کی اوپر کیا ہوں گے رننگ وارکنگ ویرہ کیلئے کیا ان کو use کرتا ہے secondly میں یہاں پہ ساتھ ہیں ایک example اس کی second بھی draw کر دیتا ہوں یہ frog لیکن جیسے ہم نے وہاں پہ کیا تھا کہ جو ہاں جی اس طرح سے دیکھیں یہ میں اس کے نا یوں یہ body draw کر رہا ہوں frog کے اور یہاں پہ بھی وہ just like salamander آپ کو نا یہ دو پیرز ہیں وہ limbs کے نظر آئیں گے اس میں کیا ہوں گے دو پیرز ہوتے ہیں وہ limbs کے آپ کو یہ نظر آتے ہیں یہ جو دو پیرز limbs کے ہیں اس میں اور salamander میں یہ difference ہوتا ہے کہ frog کے دونوں پیرز ہیں وہ equal size کے نہیں ہوتے frog والے کیا ہوں گے same size کے equal size کے نہیں ہیں وہ different ہیں جو front والے ہوتے ہیں جن کو آپ four limbs کا نام دیتے ہیں وہ کیا ہوں گے large ہوں گے small ہوں گے اور جو hind limbs ہیں وہ کیا ہوتے ہیں شابش long ہوں گے اس طرح سے نا جو frog ہوگا وہ simple یعنی walking یا running نہیں کر سکتا ہے بلکہ یہ کیا کرے گا jumping and hoping type جوتی ہے نا movement شو کرتا ہے اب اس میں بھی دیکھیں اگر body deviant کی میں بات کرتا ہوں تو بیٹے دیکھ لو یہاں پہ for example یہ آپ کو اس میں head نظر آ رہا ہے اور اس ساتھ سے کیا ہے یہ trunk ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوگا tail absent ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کی book میں ایک اور example بھی دی ہوئی ہے اس میں میں ایک سائٹ پہ یہ لکھ دیتا ہوں leg less سیسیلین اس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ جو سیسیلین ہے leg less یعنی یہ limbs نہیں ہوتے تو آپ دیکھ لیں frock کے اندر اور salamander میں آپ کو کیا یہ limbs اس طرح سے نظر آ رہے ہیں باقی رہ گیا اس میں ایک بڑا important feature ہے کہ جو چونکہ ان کے اندر neck absent ہے نا تو بیٹا ویسے تو ہم یہ second year میں پڑھیں گے جس ساتھ نا وہاں پہ human کا skeleton پڑھیں گے جو ہمارے نا back bone ہوتے ہیں vertebral column جس کو آپ کہتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے pieces ہوتے ہیں which are named as a vertebrie ہماری back bone میں 33 vertebrie کے pieces ہیں لیکن ان vertebrie کو نا ہم different regions کے لحاظ سے divide کرتے ہیں یعنی جو neck والے ہوتے ہیں ان کو ہم cervical vertebrie کہیں گے جو chest والے ہوتے ہیں ان کو thoracic کہتے ہیں جو pelvic region ہوگی جو ہمارے waist کمر والا pelvic vertebrie ہے pelvic سے اوپر جو ہوتے ہیں number anyway جو cervical ہیں جو neck والے vertebrie ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے atlas اور ایک ہے axis فلا نام سن لیں atlas اور axis یہ vertebrie کے نام ہیں اب یہ cervical ہیں neck میں ہوتے ہیں جن کے وجہ سے کیا ہوگا ہم اپنا head جو اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں head کو forward یعنی back side پہ تھوڑا بہت bend بھی کر سکتے ہیں یا side way بھی bending ہے تو head کی bending اور even کہ جو rotation آتی ہے وہ in atlas اور axis کی وجہ سے چونکہ یہاں پہ neck absent ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا head جو ہے وہ directly یہ جو trunk region ہوتے ہیں اس کے ساتھ attach ہوگا اور head جو ہے immovable ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو head ہوتا ہے ان کے اندر وہ کیا ہوگا that will be immovable ہاں head کے اوپر یہ آپ کو eyes نظر آئیں گے اور میں یہاں پہ یہ word بھی لکھ رہا ہوں bulging eyes کا کیا کہتے ہیں ان کو کہ these are the bulging eyes bulging کا mini کیا ہوتا ہے جو obree ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو obree ہوئی ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے bulging eyes اور اس طرح سے دیکھنے یہاں پہ یہ nose کی opening سے جیسے ہوتی ہیں ان کو ہم nostrils کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ملیں گی پلس یہاں پہ یہ میں تھوڑا سا اس کو inner side سے یہ red سا ایسے کر دیتا ہوں یہ ایک basically membrane ہوتی ہے اس کو بیٹا ہم tympanic membrane کا نام دیں گے یہ کیا ہے tympanic membrane اور tympanic جو membrane ہوتی ہے وہ یعنی hearing کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا جیسے ہمارے external ear پننا ہوتا ہے ان کے اندر کیا ہوگا اس طرح سے external ear جو ہوتا ہے وہ absent ہے tympanic membrane آپ کو ملے گئے اچھا بیٹے ان کے اگر ہم یعنی جو amphibians ہیں ان کی نہ skin کی بات کریں تو بیٹے ان کی جو skin ہوتی ہے وہ آپ کو ایک تو smooth نظر آئے گی اور یہ کیا ہوتی ہے glandular ہوگی اور with out کیا ہے scales آپ دیکھیں نا fish کی body کی اوپر آپ نے scales پڑے تھے چلیں وہ جو ایک انہیں تھا ہم نے پڑا جس میں jawless fishes آتی ہیں ان میں ہم نے کہا تھا کہ وہ کوئی scales نہیں ہیں naked skin ہوتی ہے لیکن جو cartilaginous fishes ہیں ان میں آپ نے پڑا تھا کہ وہاں پہ playcoid scales پڑے تھے لیکن وہ بھی کہا skin کے جو top layer ہوتی ہے اس کے اندر embedded ہوتے ہیں دوسری طرف جو scales ان کو ہم نام دیتے تھے gaynide اور tnide جو bone fishes میں تھے جو deep dermal scales ان کو کہتے ہیں کہ deep layers of skin میں embedded ہوں گے یہاں پہ نہ کوئی skin کی اوپر scales نہیں ہے تو اس میں بڑی smooth ہی ہے glandular ہوگی glandular ہونے کے ویسے کیا ہوتی ہے وہ سلپری سی بھی ہے moist ہوتی ہے اب اس کی ایک reason بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو skin ہے نا وہ moist skin ہے تو moist skin سے جو advantage ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ gaseous exchange environment کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ آگے چل کے second year میں بارال آپ پڑھیں گے جب آپ نا lungs کا یعنی ہیو میں respiratory surface system پڑھیں گے نا تو جو respiratory system ہوتا ہے اس کے اندر ایک surface ہے جس کو ہم respiratory surface کہتے ہیں جو alveoli میں ہوتی ہے اور آپ اس میں باقاعدہ پڑھیں گے کہ جو alveoli ہمارے lungs کے وہ اندر سے moist ہوتے ہیں اور یہ moisture ضروری ہے اگر وہ moisture نہ ہو تو کبھی بھی gaseous exchange possible نہیں ہوگا تو اب نا جو ہم چون کے lungs کے تو respiratory کر رہے ہیں gaseous exchange lungs میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہے آپ کو یہ ملیں گے یعنی alveoli جو ان کے surface کیا ہوتی ہے moist frog جو ہوتا ہے وہ skin کے through بھی کر سکتا ہے اس لئے اس کے skin جو ہوتی ہے وہ moist ہوگی اب دیکھیں نا fishes میں آپ نے کیا پڑھا تھا جو respiration ہے اس کے لئے gills موجود ہوتے ہیں فرنجیل gills بھی ہم نے کہا تھا لیکن gills جو ہوتے ہیں نا وہ suitable structure ہیں یعنی gills کی ہیں these are the suitable structures لیکن کس کے لحاظ سے کہ they help in gaseous exchange with water اب پانی کے ساتھ تو وہ suitable ہیں لیکن gills کے through جہاں وہ کیا ہوگا ہم air کے ساتھ gaseous exchange نہیں کر سکتے fishes کیوں کہ aquatic تھی تو gills کے through وہ کر رہی تھی لیکن چونکہ یہ land animals کی طرف آ رہے ہیں کہ they have to migrate towards land environment تو land میں جو gaseous exchange ہے وہ تو air کے ساتھ ہوگا gills پھر کیا سوٹے بن نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کی ہے شابش جو amphibians ہیں انہوں نے respiration کے لئے کیا تھا شابش lungs develop کر لی ہیں لیکن بھئی جب جو water کے اندر جائیں گے again وہی problem ہے lungs تو air کے ساتھ gaseous exchange کرتے ہیں water کے اندر تو پھر کیسے کریں گے تو پھر یہ skin کے through gaseous exchange کر سکتے ہیں even کہ نا یہ frog ہے یا سیسیلین گارہ ہے یا ایک اس میں نا mud puppy بھی ہوتے ہیں اس کے members وہ mud کے اندر embedded ہے mud کے اندر جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کیا کریں گے skin کے through gaseous exchange کرتے ہیں تو اس وجہ سے skin ان کی کیا ہوتی ہے moist ہوگئے ہاں جیسے glandular کہا ہے نا ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہیں لیکن اس کے جو frog کے کچھ types ایسی بھی ہیں جن کے کیا ہوتے ہیں poisonous cleanse ہوتے ہیں یعنی وہ poisonous ہے basically یہاں تک میرے خیال میں یہ باتیں سمجھ آگئے ہوں گے دوسری جو بات ہم نے ابھی کی وہ تھے ان کے limbs کے اور limbs میں ہم نے کیا کہا ہے basically کیا ہوتے ہیں ان میں two pairs ہوں گے ٹھیک ہے نا اور وہ pentadectile ہیں لیکن یہاں پہ نا آپ کو frog میں five digits نظر نہیں آتی ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ کچھ ایسے members ہی ہیں which may have four digits as well ٹھیک ہے نا ان میں four digits بھی ہو سکتے ہیں لیکن میٹھا اب یہاں پہ جیسے میں نے بولا کہ یہ لینڈ کے اوپر کیا ہوتے ہیں یہ legs یا limbs ہوتے ہیں they are helpful in locomotion یعنی suitable structures ہیں لینڈ environment کے لحاظ سے لیکن یہ جو limbs ہیں یہ water میں swimming میں بھی help کرتے ہیں اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا for example یہ میں ایک اسے سے نا اس کا frog کا یہ foot یوں draw کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں آپ کو یہ fingers ویرا یہ نظر آ رہی ہے اس کی یہ digits ہیں انگلیاں ویرا اور ان کے درمیان یہ دیکھیں جو میں نے red size سے یہ show کر دیا نا اور یہ dots سے بنا دیئے یہ basically کیا تھا یہ membrane ہے یعنی جو digits ہوتی ہیں انگلیاں ان کے درمیان کیا ہے membrane ہوتی ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں this is webbed foot بیٹے آپ کو آسان سے بتا دیتا ہوں دیکھیں جو hand ہے اور duck جو ہاں دیکھنے میں کافی حد تک resembling ہے لیکن duck کا جو foot ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو fingers کے درمیان آپ کو جب وہ membrane نظر آئے گی duck کا جو foot ہوتا ہے وہ webbed foot میں آتا ہے جبکہ hand جو اس میں کوئی عیسیٰ کی membrane نہیں ہوتی اب آپ نے دیکھا ہوگا hand جو ہوتی ہے نا پانی کے اندر زیادہ دیتا ہے swim نہیں کر سکتی ہے اور اگر کرے گی بھی تو بڑی مشکل سے کرے گی جبکہ جو duck ہے بتخ جو ہوتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ move کر رہی ہوتی ہے اس کی basic reason کیا ہوتی ہے یہ webbed feet جو ہوتی ہے نا they help in swimming inside water یہ بات کلیر ہوگا ہے پھر دیکھیں میٹھے جو انہی کے لحاظ سے next جو ابھی میں نے ایک بڑا important آپ کو character بتایا تھا کہ ان کے جو fertilization ہے وہ کیا ہوگی fertilization external ہے fertilization کیا ہوتی ان میں external اور بلکل آسان سبتایا تھا کہ male frog اپنے swarms جو ہوتے ہیں water میں release کرتا ہے female frog جو اپنے eggs release کرے گا تو وہ egg اور swarms جو ہوں گے نا یعنی body سے باہر water کے اندر یعنی environment میں وہ fuse کر رہے ہیں water میں izzai gourd بنتا ہے izzai gourd develop کر کے ایک larva بناتا ہے اور وہ جو larva ہوگا اس کو بیٹا ہم نام دیتے ہیں یہ میں یہاں پہ نام لکھ رہا ہوں ted pole larva اس کو آپ کیا کہیں گے ted pole larva اب دیکھیں یہ جو ted pole larva ہے اس کے یہ just like this آپ کو نا یوں یہ نظر آئے گا کہ اس میں اس طرح سے یہ جیسے میں نے ڈراغ کر دی یہ tail ہے ٹھیک ہے اور اس میں نا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا تھے gills ہیں لیکن legs نہیں ہوتی ہیں تو یعنی جو ان کا larva ہوگا نا frog کا ted pole larva جس کو کہتے ہیں that is quite different from adult وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ اس میں gills ہیں which are meant for respiration اور gills اس میں کیوں ہوتی ہیں کہ larva بنتا ہی پانی کے اندر ہے اسے پانی میں رہنا ہے تو gills جو ہوں گے ڈے will be suited structure for gaseous exchange اور یہ tail کی مجھ سے کیا کرے کہ that will swim in water اور پانی کے اندر جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے algae ان کی اوپر یہ فیڈ کرتا ہے تو بیٹے اب نا یہ larva جو ہوگا یہ change ہو جاتا ہے کس میں ایک adult frog کے اندر اب دیکھیں ایک frog بنانے کے لئے پھر کیا ہوگا کہ اس میں tail تھی نا اب tail ختم ہو جائے گی اور legs بن جاتی ہیں gills ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد کیا ہوگا lungs develop کر جاتے ہیں تو اس سے نا انٹرسائن میں بھی digestive system ویرا میں بھی changes آتی ہیں مطلب یہ کہ legs کا appear ہونا tail کا disappear ہونا lungs کا بن جانا gills کا disappear ہو جانا یا ختم ہو جانا یہ سارے changes ہوتی ہیں نا ان کے لئے میں ایک term یہاں پہ لکھ رہا ہوں metamorphoses اور metamorphoses ہوتی ہیں نا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ development کے دوران ایک ایسی stage ہے کہ during which certain structures they will disappear and certain new structures will be formed means these changes will help to convert a larval stage into adult form تو اس طرح سے نا یہ metamorphoses کے دور جو ہوگا وہ larval جو ہوتا ہے adult میں change ہو جاتا ہے اب بیٹے ہم آ جاتے ہیں اس میں یہاں پہ ایک بہت important feature ان کا جو heart ہے heart and blood circulation دیکھیں basically جو heart ہے ان کا جو frog ہے یا amphibians جو ہوں گے that is three chambered کتنے ہوتا ہے وہ three chambered heart ہوگا اور three chambered جب heart ہم کہتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوگا one ventricle ہے اس کے اندر اور اس میں کیا ہوں گے two atria ہوں گے جبکہ ہم نے fish میں کیا پڑا تھا two chambered heart تھا one ventricle اور کیا تھا one اس میں atrium اب دیکھیں میٹے میں اگر نا ایک رفلی سے یہ fish کے ایسے یہ ڈائیگرام یہ draw کر رہا ہوں fish میں آپ کو ایک blood vessel جہاں پہ نظر آئے گی اور یہ جو blood vessel ہے جو یوں ڈارسل سائیڈ پہ آ رہے ہوتی ہے ہم اس کو ڈارسل 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 blood vessel اور یہ دیکھیں میں نے اس میں کیا کیا ہے اس ساتھ سے ہارڈ بنا دیا ہے اب ہارڈ سے کیا ہے یہ دیکھیں blood نا اس طرح سے یہاں پہ یہ برانچیزوں میں شو کر رہا ہوں نا یہ کدھر جائیں گی شابش gills کے اندر یہ کس میں جائیں گی اس ساتھ سے gills میں اور gills سے blood جا وہ oxygen اکسیجن گین کرنے کے بعد ایک یہ دیکھ لیں میں وینٹل سائیڈ پہ یہ بنا رہا ہوں اس کو ہم وینٹل یہ بی وی لکھ رہا ہوں blood vessel تو دیکھیں ہارڈ سے کیا ہوا blood آئے گا gills کے پاس اور gills سے اکسیجن لینے کے بعد وینٹل بلڈ ویسل کے طرح کیا ہوگا باڈی کو واتس چلا جاتا ہے تو یہ چیز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں single circuit circulation دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ body سے heart heart سے gills اور body کی طرف چلا جاتا ہے یعنی oxygen گین کرنے کے بعد یہ واپس heart میں نہیں آئے گا جبکہ ہمارے اندر کیا ہے مثال کے طور پر دیکھیں جو de oxygenated blood ہے وہ body سے واپس آتا ہے heart میں اور heart سے کیا ہوگا oxygenated blood جب وہ body کی طرف جا رہا ہے یہ ایک circulation بن گئی اور جو heart میں آیا تھا باڈی سے de oxygenated وہ lungs کی طرف جائے گا اور oxygen گین کرنے کے بعد پھر کیا ہے lungs سے واپس اور دیکھیں heart سے lungs میں کیا ہے lungs سے پھر واپس heart میں آگئے یہ دوسری circulation ہے یعنی circulate کا مہنی کیا ہوتا ہے چکر لگا رہا ہے جیسے یہ تھا نا کہ posterior سے anterior آیا ہے پھر یہ واپس جا رہا ہے یہ circulate کر رہا ہے لیکن ایک single circuit بنا ہوا ہے کہ body سے heart heart سے واپس body کی طرف through gills جا رہا ہے لیکن ہمارے کیا body سے heart اور heart سے body یہ ایک circulation اور heart سے lungs اور lungs سے واپس heart یہ دوسری circulation تو اس کو ہم نام دیتے ہیں یہاں پہ یہ میں لکھ رہا ہوں double circuit circulation کیا ہے یہ double circuit circulation ہے اور double circuit circulation جو ہے نا یہ amphibians ہیں یہ پہلا گروپ ہے جس کے اندر آپ کو نظر آئے گی یعنی بونی فیشی ساکھ single circuit تھی لیکن بیٹے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ double والی جو circuit circulation ہے نا وہ advance ہے کیسے جیسے single میں میں نے کیا بولا کہ gills کو blood ملے گا heart کے through یعنی heart pump کرے گا gills ساکھ اور capillus سے پھر کیا ہوگا وہ blood جو ہوتا ہے وہ winter blood vessel کے through body کو چلا جائے گا اب دیکھیں capillus میں آکے blood کی speed جوتی ہے pressure بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس کا میننگ یہ ہوا کہ gills میں وہ pressure کیا تھا highly reduce ہو گیا تھا تو winter blood vessel کے اندر اتنا زیادہ blood کا pressure نہیں ہوگا یعنی وہ زیادہ force کے ساتھ body کو oxygenative blood provide نہیں کیا جا رہا تو یہ اس طرح سے پھر کیا ہوگا یعنی جو efficiency ہوتی ہے یعنی heart کی یا circulation کی وہ کم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے اندر کیا ہے یا human کے frog میں کہ ڈی آکسیجنیٹڈ blood lungs کو pump کیا جا رہا ہے اور oxygenated جو وہ body کو pump کیا جا رہا ہے یعنی دونوں oxygenated اور ڈی آکسیجنیٹڈ کی pumping direct ہو رہی ہے تو اگر دونوں کو direct pump کیا جا رہا ہوگا تو دونوں blood کیا ہوں گے efficiently جو ہوتے ہیں وہ supply ہوں گے تو اس وجہ سے double circuit circulation جو ہوتی ہے وہ زیادہ advance ہوگی اب نا ہم یہاں پہ آتے ہیں تھوڑا سا یہ heart کا structure کر لیتے ہیں ٹھیک آپ کی book میں اس نے draw نہیں کیا لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا یہ structure ایسے بتا دیتا ہوں دیکھیں میں نے ابھی نا یہ اسا سے fish کا یہ بنایا تھا یہ heart یہ blood vessel آ رہی تھی یہ ایک چھوٹا سا chamber ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ next chamber میں ابھی نام دے رہتا ہوں یہ s v لکھ رہا ہوں sinus venosis یعنی کون like ہوتا ہے یہ تھا وہ a t لکھا atrium اور یہ کیا ہے v ventricle ہے ایک atrium ایک ventricle یہ fish میں تھا تو two chamber heart یہاں پہ three کیسے ہوا یہاں پہ دیکھیں نا یہ ایک atrium ہے نا تو ہم نے کیا کہا ہے two atria ہو جائیں گے دو atria کیسے بنیں گے کہ جو atrium تھا اس میں درمیان میں آپ کیا کریں ایک wall ایک septum بنا دو جو اس ایک چیمبر کو دو چیمبر میں divide کر دے جب دو atria بن گئے ہیں تو right atrium اور left atrium تو اس سال سے کیا ہوگا دو atria یعنی دو چیمبر جے ہوگے اور ایک ventricle three chamber heart بن جائے گا اب بیٹے میں اگر اس کو یہاں پہ draw بھی کرتا ہوں نا یہ دیکھئے گا just like this میں یہ اس کو ایسے draw کر رہا ہوں یہ والا کیا تھا ventricle this is ventricle اور یہ دیکھیں میں نے نا جو اوپر والا یہ چیمبر ہے نا اس کو دو sides میں divide کر دیا ہے اس کو ra میں لکھنا right atrium یہ کیا ہے right atrium اور اب دیکھیں میں اس کو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں this is the left atrium اور اس کو میں کیا نام دے رہا ہوں ra right atrium ایک کیا اس میں left atrium اور دوسرا کونس ہے right atrium دیکھیں دو atria بن گئے کیا نہیں اب ساتھ ہی نے اس میں دیکھیں یہ میں اور ایک چیمبر بھی بنا رہا ہوں یہ دیکھتے جائیے گا اس طرح سے یہ ایک blood vessel یوں آ رہی ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھ لیں ایک blood vessel یوں آ رہی ہے اور top سے یہ دو blood vessels آ رہی ہیں یہ ایک چیمبر تھا اس کو میں نے یہ label بھی کر دیا sinus venous یہ کیا ہے sinus venous ہے اور پیٹے یہ جو heart کا جو view ہے نا میں یہاں پہ حصہ سے لکھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے this is the dorsal view of the heart ہوگا کیا یہ نیچے والی جو blood vessel ویسے اس کا نام post cable ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو اس post cable کہ through lower body سے کیا ہوگا ڈی آوسینیٹل blood کس میں آتا ہے sinus venous اور یہ اوپر جو دو برانچیز ہیں ان میں سے یعنی head arms اور shoulder ویرہ سے blood آئے گا sinus venous اور یہاں سے یہ sinus venous سے یہ blood جا وہ کس میں چلا جائے گا right atrium کے اندر ظاہر ہے واپس آ رہا ہے نا وہ ڈی آوسینیٹل blood ہوگا اب دیکھیں میں اسی کے ساتھ نا یہاں پہ ایک اور view بھی heart کا یہ بنا رہا ہوں دیکھتے جائیے گا یہ just like this میں نے یہ heart کا یہ اسی طرح سے یہ چیمبر سا بنا دیا اور یہ دیکھ لیں اوپر نا جیسے ہم نے پہلے ایٹریا بنائے تھے یہ وہی والے ایٹریا بھی میں نے ڈرا کر دیا اب یہ ایک نا ظاہر ہے یہ وینٹل view ہے نا وہاں سے بیٹا یہ آپ کو اس طرح سے یہ نظر آئے گا یہ دیکھ لیں یہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں نا یہ دوسری جو blood vessel تھی جن کے طور وہ واپس آ رہا تھا یہ وہ والی ہے جو pre cable اور post cable سے لیکن اس view میں ایک میں یہ part یہ الگ سے show کر رہا ہوں and this part is called as truncus arteriosus کیا کہیں گے آپ اس کو truncus arteriosus باقی اگر آپ لیبل کرنا چاہتے ہیں نا یہ والا جو تھا نا یہ کیا ہے وی میں لکھنا وینٹریکل ہے this is r a right atrium and this one is l a left atrium ادھرہ غور کیجئے گا یہ blue arrows جو ہوتے ہیں blue color ہم deoxygenated کے لئے اسمال کرتے ہیں تو یہ blood کہاں پہ پہ پہنچے گا sinus venousis اور اس سے کہاں پہ جائے گا right atrium اور right atrium سے پھر کیا یہ blood کدھر آئے گا وینٹریکل میں ادھر سے جو oxygenated blood ہوتا ہے وہ left atrium میں آئے گا اور left atrium سے وہ بھی کدھر جائے گا وینٹریکل میں اب وینٹریکل اکیلا چیمبر ہے جب دونوں bloods آ گئے نا دیکھیں سنگل چیمبر تھا بیچ میں کوئی وال نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا تھوڑی سے bloods کی mixing ہوگی oxygenated اور deoxygenated لیکن چونکہ یہاں پہ blood کی speed بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ mixing نہیں ہوتی دونوں جو bloods ہوتے ہیں وہ کہیں ایک دوسرے سے الگ رہیں گے ہاں جہاں پہ دونوں کے flows آپس میں touch کرتے ہیں وہاں پہ mixing ہوگی اب یہاں سے blood یعنی وینٹریکل جیسا contract کرتا ہے تو وہ blood وینٹریکل سے truncus arteriosis میں چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا deoxygenated blood جو ہے وہ lungs کو اور oxygenated body کو دے دیا جاتا ہے لیکن جو truncus arteriosis ہے اس میں کیا ہوتے ہیں کہ دو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی partition ہے یعنی oxygenated وہاں پہ الگ رہے گا اور یہ دیکھو نا میں اس طرح سے یہ arrows بنا رہا ہوں یہ کیا ہے یوں جا رہے ہیں یہ lungs کی طرف لے جائیں گے اور red والا oxygenated تھا تو یہ body کو چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو heart کا view ہے this is the ventral view سمجھ گئے تو آپ دیکھیں دونوں طرح کے bloods ہیں oxygenated اور deoxygenated کیا ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ کیا ہے double circuit circulation ہے لیکن تھوڑا سا اس کا disadvantage آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کیا ہے پویکیلو تھرمز پویکیلو تھرمز بھی کہتے ہیں یا ان کو ہم نہ یہ میں لکھ رہا ہوں cold blooded کا word بھی اسمال کرتے ہیں ان کے لئے اب cold blooded ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کہ بیسیکلی کیا ہوگا کہ یہ اپنا body temperature maintain نہیں کر سکتے جب بیٹھے یہ اپنا body temperature maintain نہیں کر سکتے تو اس کا کیا ہوگا کہ جتنا environment کا temperature ہے اتنے کیا ہے ان کے body کا مثال کے طور پر دیکھیں جسا سے میں کہتا ہوں اس room کے اندر AC لگا ہوا ہے میں AC کا temperature جب set کر دیتا ہوں 16 ڈگری سی پہ تو cooling ہوتے ہوتے یہ 16 پہ آ جائے گا ہماری body کا کتنا ہے 37 کمرے کا کتنا تھا 16 تو کیا ہوگا کہ جو frog ہے اس کی جو body کا temperature ہے room temperature کتنا تھا 16 تو اس کا بھی 16 ہوگا ہماری body کا 37 ہے بے شک room temperature جا تھا وہ 16 ہے ہماری body کا change نہیں ہوگا اب اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ جو AC ہے اس کا آپ temperature جا وہ 20 ڈگری سی پہ set کر دیں تو room temperature 20 ہوگا تو frog اگر ہے تو اس کے body کا 20 لیکن ہماری body کا پھر بھی کیا ہے 37 مطلب یہ کہ environmental temperature کے ساتھ ہماری body کا یا birds ہیں یا mammals ہوتے ہیں ان کی body کا temperature change نہیں ہوتا جن کا change نہیں ہوتا constant رہتا ہے ان کو homeo therms کہتے ہیں وہ انشاءاللہ جب میں birds اور mammal پڑھاؤں گا وہاں پہ term اسمال کریں گے لیکن جن کا body temperature change ہو جاتا ہے اور environment کے ساتھ change ہوتا رہتا ہے اور environment کے equal ہوگا ان کو آپ کیا کہیں گے پویکیلو therms میرے خیال میں بات سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ پویکیلو therms ہوتے ہیں they are unable to maintain their body temperature اب بھٹے ایک آخری بات یہاں پہ جو amphibians ہیں ان کے لئے ایک ہم word use کرتے ہیں an amni oats کا اصل میں دیکھیں جو embryonic layers ہیں میں embryonic layers کی جسا بات کرتا ہوں تو اس سے میننگ کیا ہوتا ہے کہ جو embryo کے گرد layers ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی important layer ہے یہ میں red color میں وہ لکھ رہا ہوں amni on کونسی ہے جی amni on اور amni on جوتی ہے نا یہ کیا کرتی ہے اس embryo کو surround کر رہے ہوتی ہے اس کے اندر بند ہوتا ہے embryo اب ہوتا یہ کہ جب ہم vertebrates کو دیکھتے ہیں تو ان کے گرد جو ہوتا ہے نا یہ protective layers ہوتی ہیں جن کو آپ embryonic layers کا نام دیتے ہیں تو ان میں جو amni on ہے وہ amphibians کے گرد موجود نہیں ہوتی اور جن میں کیا ہوگا amni on absent ہے ان کو آپ کیا نام دیتے ہیں an amni ores کا ان کو آپ کیا کہیں گے these are an amni ores اور جن میں موجود ہوتی ہے انشاءاللہ ہم next پڑھیں گے نا class reptilia جس میں یہ reptiles ویڈا آ جائیں گے وہ کس میں آئیں گے amni ores میں یعنی an amni ores کون سے ہوں گے جن میں amni on نہیں ہوتی ٹھیک ہے embryo کے گرد layer نہیں ہوگی extra embryonic layer ہے اور جن میں ہوتی ہے ان کو آپ کیا کہیں گے amni ores anyway یہ کون سے ہے an amni ores ہے hope so کہ آج کا یہ lecture آپ کو سمجھا گیا ہوگا اس میں یہ جتنے بھی characters ہیں amphibians کے لحاظ سے یہ i think بہت آسان سے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے ان کو ذہن میں بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اب ہم انشاءاللہ جب next group پڑھیں گے اس کے اندر آپ نے اس کو compare بھی کرنا ہے کہ last میں جو تھا skin کیسی تھی limbs کیسے تھے پھر اس کے بعد reproduction کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ ریپروڈکٹیو لی جو ریپٹائل ہوں گے وہ amphibians سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں ان کا ہارٹ کس طرح کا ہے ریپٹائلز کا کیسا ہوگا so and so forth وہ انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے thank you very much and اللہ حافظ